آج ہمارا ٹاپک ہے موت اور موت کی اصل حقیقت کیا ہے اس پر ہم سیدہ خانم طریبہ بخاری سے گفتگو کریں گے اور اپنے سوالات کے جوابات میں سے جانیں گے اپنی ٹاپک آغاز کرنے سے پہلے قرآن کریم موت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی اور پھر تم سب چھپے اور کھلے کیے جانے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہارے کیے ہوئے تمام کام تمہیں بتلائے گا اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خانم سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موت کی اصل حقیقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے ابھی آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے یہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت ہے قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقیکم سمت ردون الہ عالم الغیب والشہادہ فیونبعکم بما کنتم تعملون قل اے میرے حبیب فرما دیجئے انہو بشک الموت وہ موت اللذی جس سے تفرون فرار کرتے ہو تم تفرون منہو جس سے فرار کرتے ہو فا پس انہو بشک وہ موت ملاقی ملاقات کر کے رہے گی کم تم سے سمہ اس کے بعد تردون لوٹا دے گی تمہیں الہ عالم الغیب والشہادہ یہ زیادہ رسا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس خالق کی جانب جو غیب و شہود کا یقصان طور پر عالم ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی سمہ تردون الہ عالم الغیب والشہادہ فا پس یونبعو خبردار کرے گا کم تمہیں وہ خدا بما ان چیزوں کے بارے میں کنتم تم تھے تعملون جن کے انجام دینے والے تم کتنا ہی موت سے فرار حاصل کر لو ان اقم تم اگر تم ٹھہر گئے اخذکم وہ تمہیں دبوچ لے گی و ان فرر تم اور اگر تم دوڑنے لگے تو ادرککم وہ تمہیں پکڑ لے گی تمہارا سایہ اتنا تم سے قریب نہیں ہے جتنی موت تم سے قریب ہے اور سلسل تمہاری تاقیب کر رہی ہے اس لیے صاحب نیج البلاغہ نے فرمایا ہے تم موت کے راندے ہوئے ہو تم موت کے بھگائے ہوئے ہو تم آگے آگے بھاگ رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے